اسلام علیکم میں ہوں میڈ ڈاکٹر عمد قاسم تیموری تیموری ہومی پیتک لینک ہریپور پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں امید کرتا ہوں جی کہ آپ سب خیر اور آفیت سے ہوں گے چونکہ میری سپیشیلٹی جو ہے امراض مادہ ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے میں اکثر جو ہے ویڈیوز اور اپنی پوسٹ برا کرتا رہتا ہوں تو ایک عام سا ایک سوال اور کمپلین جو ہے ہم کلینک پہ اکثر پیشنٹس آکے کرتے ہیں در سب میں رات کو سوتا ہوں اور سونے کے بعد جو ہے مجھ سے میری آگ کھل جاتی ہے مجھ سے سویا نہیں جاتا میری سانس تنگ ہونے لگتی ہے موں میں پانی آنے لگتا ہے تو ایسی سیچویشن میں ذری بات ہے جب ان کی سانس تنگ ہوتی ہے تو میں ایک گھبراہات جو ہے انزائیٹی کی کیفیت ہوتی ہے تشویش کی ایک کیفیت جو ہے وہ بھی پیدا ہوتی ہے ہیلتھ انزائیٹی پیدا ہوتی ہے کہ میرا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے دل کی دھکن تیز ہونے لگ گئی ہے کہیں دل کا مسئلہ تو نہیں ہے ایسی پیشنٹس جو ہے ایک دم ایمرجنسی میں جاتے ہیں جا کے ایسی جی بھی کرواتے ہیں ان کی ایسی جی بھی ٹھیک ہوتی ہے میری پریکٹس میں جو میرا پرسنل ایکسپیرنس جب ہم اپنے پیشنٹس کی ایج ان کا وزن ہم چیک کرتے ہیں تو موسٹی ایسی پیشنٹس جو رات کو شرٹنے صرف بریت یا سانس کی تکلیف یا جو ان کے جو ایسی ریفلکس ہوتا ہے اس کی کیفیات جن پیشنٹس کو ہوتی ہیں تو وہ جو میں نے اپنا ایکسپیرنس جو میں نے مشاہدہ کیا ہے وہ اور ویٹ ہوتے ہیں جب کوئی میں نے ایسے مریز بھی دیکھیں ہیں جن کا وزن جو ہے باوڈ نائیٹی کے جی نائیٹی فائیف ون ہن ہنڈرڈ فائیف ون ہن ہنڈرڈ ٹین ون ٹوئنٹی کے جی بھی ہوتا ہے تو ایسے پیشنٹس جو ہوتے ہیں ان کو تو ملٹیپل ڈسورڈرز ہوتے ہیں ایک تو ان کی عبیسٹی ہوتی ہے ان کو جو ریکیسٹر کا ایشیو ہو سکتا ہے ان کو ایریکٹیل ڈسفنکشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے پیریمچور ایجوکلیشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے جو جنسی امراض ہیں لیکن اس کے علاوہ جو مسئلہ ہوتا ہے گیس کا ٹھیک ہے ان کی جو پیٹ جو ہے گیس کی وجہ سے پھول جاتا ہے اور قبلسکین کو شکایت ہوتی ہے اس کے علاوہ پائلس کی بھواسید کی شکایت ہوتی ہے یعنی جو ان کا جو یہاں پہ بیلی فیرس ہوتے ہیں وہ کم از کم اگر ان کا اندازہ آپ لگائیں تو کم از کم بیس پندر دس پندر بیس کلو ان کے بیلی فیرس جو ہیں پیٹ کی اوپر موجود ہوتے ہیں جب وہ رات کو سوتے ہیں تو ان کا جو پیٹ کے اندر ایک پردہ ہوتا ہے جس کو ڈائفرام کہتے ہیں ڈائفرام کی اوپر اس کا پریشر پڑتا ہے جب تو اس کی وجہ سے جو ہے ان کو ایسٹر فلکس بھی ہوتا ہے بعض دفعہ اور ویٹ ہونے کی وجہ سے اور اس کے ساتھ ان کا ڈائفرام جو ہے اس کی مومنٹ جوتی ہے وہ انٹرپٹ ہوتی ہے اور جب ڈائفرام پراپرلی موو نہیں کر سکتا ہے تو ان کو ذریعہ بات ڈائفرام پش کرتا ہے تھوڑا سلائٹلی پش کرتا ہے لنگز کو اوپر سانس لینے میں سانس نکالنے میں ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے ان کو سانس کی سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے ان کا وزن جو ہے وہ اس وقت پش کر رہا ہوتا ہے تو ایسے مریض جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی دوائے دوائے دیں اور ہم جو ٹھیک ہو جائیں لیکن جب ہم ان کو کہتے ہیں جی آپ کا جو روٹ کاز ہے جو کازنگ فیکٹر ہے آپ کی اس کیفیت کا آپ کی گیس کا یا آپ کے ایسٹر فلکس کا یا آپ کی جو سانس چھوٹے سب برد کا یہ آپ کا وزن ہے تو مریض جو ہیں اس چیز کی اوپر اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں یہ یہ بہت ہی فکر انگیز بات ہے کہ لوگ جو ہے اپنی صحت سے اپنی جسم سے پیار نہیں کرتے وہ کہتے ہیں جی بس ہمیں دوائی دے دیں ہماری تکلیف جو ہے بالکل ایسے منٹوں میں جو ہے وہ ختم ہو جائے ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے تو میری جو ہے ہمیشہ اپنے پیشنٹ سے یہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اپنے لائف سٹائل کو اپنے رہن سین کو کھانے پینے سونے کو اس کو ان آرڈر کریں جو آپ کا جو لائف سٹائل ڈیس آرڈر ہے اس کو آپ بہتر کریں جب آپ کا لائف سٹائل بہتر ہوتا ہے تو آپ کی بہت سارے جو ہے آپ کی جو ہیلتھ ڈیس آرڈرز ہوتے ہیں وہ ان آرڈر ہو جاتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہم پیشنٹس کو کہتے ہیں آپ اپنا دس سے پندرہ یا پندرہ سے بیس کلو وزن جو ہیں وہ آپ کم کریں تو جب وہ وزن کم کرتے ہیں تو ان کا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے سال ہو جاتا ہے ادروائز وہ پھر مینجمنٹ کے لیے میڈیسن کھاتے رہتے ہیں ٹریٹمنٹ اور مینجمنٹ دو الگ الگ چیزیں ہیں جس کو ہم علاج اور محالجہ کہتے ہیں لوگ علاج کو چھوڑ کے محالجہ کی طرف جاتے ہیں ٹریٹمنٹ کو چھوڑ کے مینجمنٹ کی طرف جاتے ہیں وہ کیا ہے پھر دوائیاں ہی کھاتے رہتے ہیں یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے دوائیاں ہی کھاتے رہنا ہے یا آپ نے اپنے لائف سٹائل کو بہتر کرتے ہوئے میڈیسن کے استعمال کرتے ہوئے ڈاکٹر کے ہدایات کو کیر ان پرونشن کو پریکٹس میں لاتے ہوئے اپنا وزن بھی آپ نے کم کرنا ہے اگر آپ اوورویٹ ہیں اگر آپ انڈرویٹ ہو تو آپ اس کو جو ہے اپنے مالج کی ریکمیڈیشن کے مطابق آپ اس کو ویٹ کو ناربل بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے بھی پرابر ڈائیٹ پلان ہوتا ہے ٹھیک ہے انڈرویٹ ہونے کی وجہ بھی یہ ہوتی ہیں موسٹی جو ہے ایچ پلوری کے پیشنٹس ہوتے ہیں جو لمبے عرصے تک جو ہے میڈی کی انفیکشن کا شکار ہوتے ہیں ان میں یہ شکایت ہوتی ذریعہ بہت ان کا ڈیجیشن پروسس جو ہے وہ کامی نکارہ تھا چاہے آپ کچھ بھی کھائیں جب تک آپ کی غزہ آپ کا جذوے بدن نہیں بنے گی تب تک وہ جو ہے آپ کی باڈی جو ہے آپ کی اپنی فیٹس کو یوز کرنا شروع کر دے گی تو آپ کا ویٹ کم ہو جائے گا کم ہو جائے گا تو ہمارے پاس جو پیشنٹس بعد دفعہ آتے ہیں ان کا وزن اس حد تک بھی کم ہو جاتا ہے کہ وہ بلکل فورٹی کلو گرائے جاتے ہیں تو یہ تو اس طرف چلا گیا یعنی ویٹ کا بہت کم ہونا بھی مید کے مسائل میں ہے اور ویٹ کا بہت زیادہ ہو جانا بھی ہمارے مید کے مسائل پیدا کرتا ہے ویٹ کا بہت زیادہ ہو جانا کیا مسائل پیدا کرتا ہے آپ کا ایسیڈ ریفلکس کر سکتا ہے آپ کو سانس لینے میں تنگی ہو سکتی ہے آپ میں انزائٹی ہو سکتی ہے آپ کے جنسی امراض شگر ٹھیک ہے جی کڈنی کے مسئلے آپ کی ہو سکتے ہیں یعنی ایک ملٹیپل ڈیسورڈر جیسے ڈائیبیٹیز جو ہے شگر جو ہے ایک ملٹیپل ڈیسورڈرز کو لے کے آتا ہے اسی طرح سے ابیسیٹی جو ہے موٹاپا جو ہے یہ بھی ایک ملٹیپل ہیلٹ ڈیسورڈرز کو لے کے آتا ہے تو اس لیے ہم جو ہے ریکمینڈ کرتے ہیں پیشنٹس کو کہ آپ جو ہے جہاں آپ ٹریکمنٹ لے رہے ہیں میڈیسن لے رہے ہیں اپنے ویٹ کو اپنے لائف سٹیل سے میڈیسن سے اس کو آپ بہتر کرنے کی کوشش کریں اس میں فیمیلز جو ہوتی ہیں وہ ویل کانشیس ہوتی ہیں وہ اس میں بھی ان میرٹ فیمیلز جو ہوتی ہیں وہ اپنا وزن کم کر دیتے ہیں لیکن میرٹ فیمیلز جو ہوتی ہیں وہ سلو ہو جاتی ہیں سلگش ہو جاتی ہیں ان میں بھی جو ہے оновیٹ ہونا پایا جاتا ہے تو یہ چھوٹ چھوٹی باتیں ہیں ان کو آپ نظر انداز مت کریں آپ نے ساری عمر گولیاں ٹیبلٹس اپنے نئی کھانے ہوتے ہیں آپ نے سب سے پہلی بات جیو تھی اپنے لائف سٹیل کو اپنے کھانے پینے کو لائف سٹیل کس کو کہتے ہیں یعنی آپ کا کھانا آپ کا پینہ اپنا رہنا سونا جاگنا بیٹھنا یہ ساری چیزیں جو ہے نیچر کے قریب ہونی چاہیے اگر ان میں ریدم نہیں ہے اگر یہ نیچرل نہیں ہے آپ بیٹھے تو بیٹھے رہتے ہیں سوتے ہیں تو سوتے رہتے ہیں کھاتے ہیں تو کھاتے رہتے ہیں یا نہیں کھاتے ہیں تو یہ ساری آپ کے ہیلتھ لائف سٹیل ڈیسورڈرز ہیں ان کو آپ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی تھینکیو اللہ حافظ